بولے چند میں سب سے پہلے بات کریں گے شب بارات کے حوالے سے تو شب بارات کی رات، فضیلتوں اور برکتوں کی رات تمام مسلمان اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے سال کی برکتوں کے طلبگار ہوتے ہیں گناہوں سے بخشش اور دعاوں کی قبولیت کی مقدس رات شب بارات شابان المعظم کی پندھرمی رات کو شب بارات کہا جاتا ہے اس رات اللہ تبارک و تعالی غروبِ افتاب سے تلوِ فجر تک آسمانِ دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں اور ہے کوئی بلا میں مبتلا تو میں اس کو آفیت دوں اس بابرکت رات کو تقدیر بھی لکھی جاتی ہے اور تمام انسانوں کے نام اعمال خالقِ حقیقی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں خاص نبی علیہ السلام کے اس توفیل اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت پر یہ کرم فرمایا کہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت سے یہ ندا عطا فرماتا ہے تاکہ وہ لوگ جو پورا سال تحجد کے وقت نہیں بیدار ہو کر اس کو یاد کر سکتے وہ اس رات میں اس سے بخش طلب کر سکیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے تمام مسلمان اس رات میں خصوصی عبادات کے ساتھ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقُومُ لَيْلَحَا وَسُومُ نَحَارَحَا اس رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو امت مسلمہ کو چاہیے کہ فضیلتوں بھری اس شب کو دنیاوی کام چھوڑ کر نوافل، روزہ، صلاة تسبیح اور تلاوت قرآن پاک کا احتمام کر کے اپنی بخشش کا سامان کریں کیمروین زاہر جمال کے ساتھ سہیرہ تاریک ملدان